ہلو فرینڈ اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے شارع شیئر کروں گے بہتی کم مال کی ریسپی جو کی بہتی ریسپی قرارے بن کے تیار ہوتے ہیں اور گھر میں رکھے کچھ ہی سمانوں سے بن کر نہائیتی آسانی سے تیار ہو جاتے ہیں اور یقین کریں جب آپ اسے بنائیں گے تو سموں سے پکوڑے سب بھول جائیں گے اگر آپ کے پاس آلو ہے تو یہ نئی ریسپی کو ٹرائی کریں اور اپنی شام کی چائے کو بنائے خاص آسان اور سستے مزیدار اسنک کے ساتھ تو یہ ریسپی بنائے سب سے تاریخ پائیں اور اچانک میمان آپ کے گھر آ جائے تو دس منٹ میں یہ ریسپی بنا کر تیار کریں اور ان کو کھلائیں گارنٹی ہے جو بھی ایک بار کھائے گا آپ سے دوبارہ بنوائے گا اور جب آپ ایسا کچھ نیا بنائیں گے تو گھر والے خوش ہو جائیں گے اور سردی کے موسم میں یہ انجوائے کریں یہ نئی ریسپی کے ساتھ تو یہ ریسپی بنائیں گے تو سب دستر خان پر ٹوٹ پڑیں گے تو چلے جلدی سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ نئی ریسپی ہم کس طریقے سے بناتے ہیں ویڈیو کو جلدی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں تو سستے اور مزیدار اسنک بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں آلو کی ضرورت پڑے گی جو سب کے گھر میں موجود ہوتا ہے اور بینہ آلو کی سبجی کسی کے گھر نہیں بن پاتے آلو تو سبجیوں کا راجہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر آدھا کلوگرام آلو کو اچھی طریقے سے اُبال لیا ہے اس کا چلکہ اُتار لیا ہے اور اس کو اس طریقے سے میش کر لینا ہے اس میں گھٹ لیا بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے آپ چاہے تو آلو کو گریٹر کی مدد سے بھی میش کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو اس طریقے سے میش کر لیا اس میں گھٹ لیا بلکل بھی نہیں ہے اس میں کچھ ہم سمان نہ آئٹ کریں گے تو یہاں پر میں نے ایک بڑی سائج کی پیاج کو باریک چوپ کر کے رکھا ہوا تو ہم اس میں ڈال دیں گے ایک ٹی اسپون ڈالیں گے چلی فلیکس اور ایک ٹی اسپون ڈالیں گے اس میں چاٹ مسالہ پاورڈر چاٹ مسالہ ڈالنے سے آلو کا جو اس نیکھم بناتے ہیں وہ بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوتا ہے اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی اسپون ہلدی پاورڈر اور ہاف ٹی اسپون ڈالیں گے لال مرچ پاورڈر آپ چاہیں تو لال مرچ پاورڈر ڈال بھی سکتے ہیں یا پھر اس کی بھی کر سکتے ہیں میں نے دس سے بارہ ہری مرچ کی پیسٹ بنا کے رکھا ہوا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے ٹی اسٹ کے مطابق نمک ایڈ کریں گے آپ اپنے ٹی اسپون ڈالیں گے ادھر کلسن کا پیسٹ اور آپ چاہیں تو ادھر کلسن کو گریٹ کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو ہاتھوں سے ہمیں اچھی طریقے سے ملا لینا ہے ہم نے اس میں چٹ مسالہ پاورڈر کا استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو لیمن جوز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ کے پاس وہ بھی نہیں ہے تو آمچور پاورڈر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں سارے انگریڈینس کو ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور ہاتھوں میں تھوڑا سا آئل لگا کر گریز کر لیں گے اور تھوڑا تھوڑا سا اس میں سے مکسر لے کے ہمیں چھوٹا چھوٹا کباب بنا لینا ہے تو یہ لیجئے ہم نے یہ کباب بنا کے ریڈی کر لیے ہیں گول گول میں نے بنایا ہے آپ چاہے تو اپنے مرضی کے مطابق کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہم نے بنا لیا ہے آپ چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اپنے مرضی کے مطابق تو اس طریقے سے میں نے دھیر سارے کباب بنا کے ریڈی کر لیے ہیں آلو کے تو یہاں پر میں نے دھیر سارے اگر آپ کو فرائی کرنا ہے تو اپنے مرضی کے مطابق کوئی بھی سیپ دے سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو گھول گھول ٹککی کے حساب سے بنا لیا ہے تو چلے اس کو فرائی کرنے کے لیے ایک گھول بنا لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک کپ گیہوں کے آٹے کا ہی استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو ایک کپ میدے کاٹا یا پھر کارن فلور کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں ہم نے ہاف ٹی اسپون جوائن اور منگریل اور تھوڑا سا ٹیسٹ کو مطابق نمک ایڈ کیا ہے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کو اچھی طریقے سے ہمیں گھول لینا ہے اس طریقے سے ہمارا یہ بیٹر ہونا چاہیے اگر آپ اس کو اس طریقے سے نہیں گھولیں گے تو یہ بہت ہی ٹھیک ہو جائے گا تو اچھا نہیں بن کے تیار ہوگا تو میں آپ کو چک کر کے دکھاؤں گے اس طریقے سے کوٹ ہو جانا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک ایک آلو کا اسنک کو ڈیپ کر کے فرائی کر لینا ہے اور فرائی کرنے سے پہلے ہم نے یہاں پر تیل کو خوبچی طریقے سے گرم کر لیا ہے تیل ہمارا خوبچی طریقے سے گرم ہونا چاہیے ایک آلو کی ٹکی لیں گے اور اس میں ہمیں ڈیپ کر لینا ہے اور ڈیپ کرنے کے بعد ہمیں تیل میں فرائی کر لینا ہے تو ایک ایک ہم آلو کی ٹکی اس میں ٹراسفر کر دیں گے اور اس کو کرسپی ہونے تک ہمیں فرائی کر لینا ہے تو دونوں ساتھ سے ہمیں اچھی طریقے سے فرائی کر لینا ہے ٹوٹل اس کو فرائی کرنے میں چار سے پانچ منٹ لگیں گے اور بہت ہی مزیدار یہ ہمارا آلو کا سنیک بن کے تیار ہو جائے گا تو شروعات میں ہمیں ایک سے ڈیڑھ منٹ تک اس کو ٹچ نہیں کرنا ہے جب یہ اچھی طریقے سے سیٹ ہو جائے گا تب اس کے سائٹ کو ہمیں چینج کر دینا ہے اور دوسرے سائٹ سے بھی ہمیں اچھی طریقے سے اس کو فرائی کر لینا ہے اور جب ایک دم اچھا گولڈن کلر آ جا گا تب اس کو ہمیں ایک پلیٹ میں نکان لینا ہے تو یہ لیجئے ہم نے اس کو خوب اچھی طریقے سے فرائی کر لیا ہے اور دونوں سائٹ سے بہت ہی اچھا کلر بھی آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کرسپی کرا رہے ہیں ایک دم ہمارے یہ آلو کے سنیک بن کے تیار ہیں اس کو آپ سام کی چائے میں انجوائے کریں کھائیں اور اس کو چٹنی کے ساتھ سرو کریں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے آسانی سے ہم نے یہ آلو کا سنیک بنا کے تیار کر لیا ہے آپ اس کو اسی طریقے سے بنائیں گے تو بہت ہی آسانی سے آپ کے یہ آلو کے سنیک بن کے تیار ہو جائیں گے تو آپ اس کو گرین چٹنی کے ساتھ یا پھر ٹومیٹو کچپ کے ساتھ سرو کریں بہت ہی ٹیشٹی لگتا ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری آلو کی سنیک کی ریسپی بہت پسند آئے ہوگی تو ٹرائے ضرور کریں اور مجھے اپنا فیڈ بیک دیجئے کہ آپ نے یہ آلو کا سنیک کس طریقے سے بنایا ہے مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہتا ہے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھئے گا ویڈیو کو بلکل بھی اسکیپ مت کرئے گا یہ بہت ہی ٹیشٹی بن کے تیار ہوتا ہے اسے آپ سردی کے موسم میں بنا کر اور چائے کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں تو آپ اس کو ایک بار اپنے گھر پر ضرور ٹائے کریں اور اپنے گھر والوں کو کھلائیں اور میں اس کو گرین چٹنی کے ساتھ سرب کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی کریسپی کرارے بن کے تیار ہوئے ہیں اس کو آپ گرین چٹنی کے ساتھ یا اپنے ٹومیٹو کے چپ کے ساتھ سرب کریں یہ بہت ہی ٹیشٹی لگتا ہے ریسپی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں فیملی فرینڈ میں شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تب تک کے لئے اللہ حافظ بائے بائے